موسیقی 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 لابدائک استطیق بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ 6 اگستے آپ میں سے جو لوگ فیشن ان کاسمیٹک کا کام کرتے ہیں ریڈیمنٹ گارمنٹ کا کام کرتے ہیں ایونٹ ان انٹرٹینمنٹ کا کام کرتے ہیں میڈیا الیکٹرونک جیمس ان جیلری آرٹیفیشل جیلری ہینڈی کرافٹ انٹیک شو بزنس اور یہاں پہ جو ٹی وی لائن میں یا فلم لائن میں کام کرتے ہیں ان سبی لوگوں کے لیے استطیق بہت زیادہ شاندار ہے گین والی ہے اتاد یہاں پہ نیا کام بھی ملے گا اور جو کام آلڈی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو سکسس بھی زیادہ ملے گی تو یہ اپریشیشن والی لابدائک استطیق ایچیمنٹ اور پروگریس آپ کو جبردست ملنے والا ہے آپ کی محنت کا تفل ہر حالت میں آپ کو ملنے ہی والا ہے تو اگست دو جار بائیس میں جو بھی آپ کام کاج کرتے ہیں چاہے آپ پروپیسنلز ہیں تب بھی آپ کے استطیق بہت شاندار ہے اور اس پیسلی آپ میں سے جو لوگ سی اے ہیں چارڈر ایکاؤنٹ ہیں ان کو ویستتہ جبردست رہنے والی ہے جو لوگ ٹیکنیکل انیلیسسٹ ہیں ان کے لیے یا وہ لوگ جو انفرارسٹریکچر سے سمدھید کام کاج کرتے ہیں آپ کے لیے استطیق بہت زیادہ سکدائک ہے اپریشیشن والی ہے جم کر کے کام کاج کرنے والی ہے اب بات کرتے انویسمنٹ کی راسی سے سیکنڈ آو سے انویسمنٹ کا ویچار کیا جاتا ہے ویسلیشن کیا جاتا ہے اور اس باؤ پر شنی کی اچھ جستی ہے تو منگل اور رہو اس کی بھی جستی ہے سیکنڈ باؤ میں کےتو ویراج مانے ان سبھی استطیقوں کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہی سلا دوں گا کہ اگست دو جار بائیس میں آپ کو انویسمنٹ کو اوائیڈ کرنا چاہیے یا پھر لانگ ٹرم انویسمنٹ جو آلڈی آپ نے کیا ہوا ہے اس کو آگے بڑھاتے رہیے اس کو ان کیش مت کیجئے یا کوئی نئے انویسمنٹ کرنے کے بارے میں مت سوچئے اس کو اوائیڈ کرنا سائیڈ میں کرنا جیادہ بیٹر ہے آپ کی میند کا جو روپیہ پیسہ ہے آپ کے باس میں وہ آپ کو بچانا چاہیے آئیے اب بات کریں آپ کے پاریواریکسو کی راسی سے فورتہوس سے اس کا وچار کیا جاتا ہے اور اس باؤ کا ادھیپتی برسپتی ہے جو کی سپتم باؤ میں ویراج مان ہے اور یہ ویسے سروپ سے پنچ مہ پورس میں سے ایک یوگ ہنس یوگ کا نرمان کر رہے ہیں لیکن راہو کی نیچ باؤ پر دستی ہے ایسی استطی میں یہاں پر جمین جاہدہ سے سمجھ دیت کو ویواد جنم لے سکتے ہیں سکھ سویداؤں سے سمجھ دیت ادھیکاروں سے سمجھ دیت نئے نئے پروبلم نئے نئے سمسیہ نئے نئے ویواد یہاں پر جنم لیں گے گڑے مردے اکھڑیں گے اور آپاس میں سمجھ سکا ابھاو دکھائی دے گا یا گلت فہمیوں کے کارن ایک پرکاسے گرہ کلیس کی استطی گھر میں ویواد کی استطی جنم لے گی اور آپ بہت زیادہ دوکھی اور پریشان ہو جائیں گے اس استطیتیوں کو سمجھ دیتے سمجھ دیتے یا لوگوں کو لڑے جگڑا اور زیادہ بڑھنے ہی والا ہے اور آپ کو اپنے آپ کو سائیڈ میں رکھ کر کے نیوٹرل بن کر کے سلا دینا سب سے زیادہ بیٹر رہے گا آئیے اب بات کریں آپ کی سکسہ کے سکھی سنتان سکھی راسی سے فپ تاؤ سے سکسہ بہو سے سکسہ کے بارے میں سنتان سکھ کے بارے میں ویچار کیا جاتا ہے اس بہو کا ادھیپتی شنی ہے اور شنی سوہگ رہی ہے تو ایسی ستتی میں آپ میں سے جو بھی لوگ ٹیکنیکل سٹڈینٹس ہیں یا ٹیکنیکل لائن میں جو بھی کچھ نولیج گرینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو اپگریڈ کر رہے ہیں سکسہ گرینڈ کر رہے ہیں ان کے لئے ستتیاں سکھد ہیں لابدائک ہیں آپ میں سے جو لوگ میکنیکل انجنگ کیمیکل انجنگ ایویشن ریسرچ اس سے سمجھ جو بھی سٹڈیز لے رہے ہیں ان کے لئے بہت اچھی ستتی ہے اور میڈیکل اور نون میڈیکل ستتر میں سٹڈینٹ ہیں ان کے لئے بھی بہت ساندار ستتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ سیویل سرویسز کا ایگزام دینے کے لئے اپنے آپ کو اپگریڈ کر رہے ہیں ٹوشن کر رہے ہیں کوچنگ لے رہے ہیں ان لوگوں کی نولیج بھی یہاں پر ان کو سکسسپول استتی میں لائے گی کونفیڈنس کی وردی کرے گی یا ان کی ہوپ یہاں پر آ کر کے بڑھ جائے گی چھہیں اگست کو شکر شکر کی دستی بھی یہاں پر ہوگی تب ایسی استتی میں آپ میں سے جو لوگ فیشن ڈیزائن سے سمدھ یا پھر کوئی بھی جو ٹی وی لائن یا فلم لائن سے سمدھ کوئی کورس کر رہے ہیں انیمیشن سے سوفٹ ویر سے سمدھ کوئی بھی کورس کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے استتی اور زیادہ سکھد ہو جائیں گی یا یہ بول سکتے ان لوگوں کا interest اور زیادہ involve ان کو کرے گا ستی میں یا آگے بڑھنے کے شیطروں میں تو استتیاں آپ کے لئے ایجوکشن کے لئے بہت زیادہ سکھد ہے اور آنے والے سمیہ میں 20 اگست 2022 سے جب راسی کا دیپتی بدھ اچھ راسی میں آ جائیں گے تب سنتان کے ساتھ میں کچھ نکچ آپ کے adjustment بڑھے گا لیکن سنتان کی سوارت پڑھتا نجر آئے گی ان کا practical ہو نا آپ کو کہن کے چُبے گا ساتھی وہ لوگ جو IVF کے ثروں یا medical treatment کے ثروں سنتان چاہتے ہیں ان لوگوں کو یہاں پر سفلتہ ملنے کے یوگ بنیں گے تو ایسی استتی میں آپ کو تھوڑا effort کرنے سے پریاز کرنے سے سنتان سمدھ کامنا پوری ہونے کے یوگ بن سکتے ہیں یہ ضرور دھیان رکھنا آپ چاہیئے یا سمی کال فائدہ اٹھانا چاہیئے آئیے اب بات کریں آپ کے سواستی کی اور ساتھی ساتھ ویچار کیا جاتا ہے اور راسی سے سکھ سا اس کا عدی پتی شنی ہے جو ترکون باؤ میں بلوان استتی میں ہے لیکن راسی کا عدی بد جرور ناس باؤ میں استتی ہے ایسی استتی میں آپ skin problem throat infection maas پیشیوں کا درد یا پھر بولنے میں پریشانی یا خراس کی استتی سے آپ کو دکھ یا کسٹ اٹھانا پڑ سکتا ہے یہ ضرور دھیان رکھنے والی بات ہے جہاں تک ویروہدیوں کی بات ہے شتروں کی بات کوئی بھی لین دن کریں بہت ساپ ساپ بولیں اور ہر چیز لکھ کر کے لئے جیادہ بیٹر رہے گا کیونکہ یہ سمیہ کا لین دن میں ویوات کے ستتی جن دے سکتا ہے 20 اگست 2022 تک آپ کو سنبھل کر 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 نا ہے اور آپ کوئی بھی موکھ لین دن نہیں کر بھی بھنی دھیان رکھئے ہر چیز پیپر ورک ہو تو سیف سائیڈ بنی رہے گی اور اگر آپ نے 90 days بولا ہے تو 90 days کے بعد کوئن سی ڈیٹ آئے گی وہ ڈیٹ mention کیجئے وہ سب سے جیدہ important مانا جاتا ہے لیگل پیپر میں اور کوئی بھی پیپر بنائے اس کو نوٹری جرور کرائیے یہ آپ کے فائدے کی بات ہے آئیے اب بات کریں گرہ وہ استثیتی آپ کے لیے ہے اور آنے والے سمیہ میں جب 20 اگست 2022 کو بدھ بھی سوہ راسیم آ جائیں گے یا یہ بول سکتے ہیں کہ بدھ بھی جب آپ راسی باؤ میں آ جائیں گے تب کیا ہوگا کہ 5 ماں پورس میں سے 2 یوگوں کا آپ کو ساتھ ملے جو بھی آپ نے اپنے جیون میں کچھ imagination کی وہ سارے سکھ آپ کو ملنے کے یوگ بنیں گے تو یہاں پر استثیتیاں بہت زیادہ positive ہے سکھت استثیتی ہے اور جو لوگ اویویویت ہیں ان کے ویویویت باتیں بھی final stage پر پہنچ سکتی ہے یا final ہو سکتی بات چیت کا اچھا ماہ ہول گھر پریوار میں بہت زیادہ سکھت استثی اور ساتھ ساتھ میں جیون ساتھی کا اچھا ویوار یہ سب کچھ آپ کو اپنے جیون میں رومان چیت کر دے گا سکھوں کی ایک پر کال سے ورسہ ہو ویسی استثی ہو جائے جو سکھ گرس پریم پلسنگوں کا ویچار کیا جاتا ہے سپ سپ بہ اور شکر سب کی استثی بھی سکھ بہت سکھ راست سے پھ سکھ سپ بہ برس پتی سکھ شکر آنے ویسی لاب بہ میں چلے جائیں تو استثی سکھ ہو جانے والی ہے 100% استثی آپ کے لیے سکھ لاب یا یہ بول سکتے کہ جو بھی آپ کی دوستی ہے اس میں کوئی بھی نیگیٹیوٹی آنے کا اندیسہ نہیں ہے لیکن 6 اگست تک تو سابدان رہنا ہی چاہیے جب تک شکر راسی سے ٹینت آس میں ہیں شکر سب فل نہیں دے سکتے راسی سے سکھ راسی سے سیون راسی سے ہیں وہ استثی یہاں پر ہے تو 6 اگست کے باد میں آپ سپورٹ ملے گا سکھ دائک استثی آئے گی اور جو لوگ سنگل ہیں ان لوگوں کو بھی کوئی کوئی ملے گی آپ کوئی ایموشن شیئر کرنے کے لیے کوئی کندہ آپ کو ملے گا اور دوستی ہمیشہ جیون میں سہی گائیڈنس بھی آپ کو ملے گی کیونکہ یہ سمیں آپ کے لئے بہت سوکھد ہے اور اسی سمیں کال میں آپ ایک پر سکتے ہیں کہ یہ صحیح جیون ساتھی ہو سکتا ہے وہ اپنی ایشورنس آپ کو مل سکتا ہے اور ایسی سکتے ہیں دوستی کو رسطے کا نام دینے کے لئے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں دوستی کو نیکس سٹیپ پر آپ لے جا سکتے ہیں آئیے اب بات کریں آپ کے جو پروپرشن کیر یا بزنس کے بارے میں راسی سے ٹینت آوس میں شکر ویراج مان بھاگی کے عدی پتی شکر ہیں اور ساتھ راسی سے ٹینت آوس کے سوامی بودھ یہاں پر راسی سے ٹینت آوس میں ناس بھاو میں ویراج مان ایسی استثتی میں آپ کو کچھ سوچ سمجھ کر کے دھیان رکھ کر کے بہت اویر ہو کر کے کام کاج کرنا پڑے گا 6 اگست 2022 سے آپ کو سکھت استثتی کا سامنا ہوگا وہاں تک آپ کو بہت زیادہ الیٹ رہنا پڑے گا بہت زیادہ مہنت کرنی پڑے گی سکھ سویداؤں میں یا آرام سے کام کاج ہو جائے گا یہ سوچ نیگٹی ہو جائے گا گلت لاب دائق استثتی میں آپ آنے والے ہیں تو ایسی استثتی میں جو بھی stand-up آرٹس ہیں یا performing آرٹس ہیں آپ پترکار ہیں اپنے magazine یا اکبار نکالنے والے ہیں یا youtube کا چینل چلائنے والے لوگ ہیں ان کو 20 اگست تک ساودان رہنا پڑے گا بہت زیادہ اپنے آپ کو میند کے روپ میں پرورتی کرنا پڑے گا تو آپ اس سمیہ کال کو بیتری ڈنگ سے جی پائیں گے یا کام کاج کو چلا پائیں گے اگست 2022 آپ کے کام کاج کے استثتی میں آپ کو سابدان ہو کر ہی کام کاج کرنی کے او پریر رید کرتا ہے نقصان ہو سکتا ہے سودے فس سکتے ہیں کام کاج میں بادائیں آ سکتی ہے اور جو بھی آپ کو آرڈر ملا ہو ہے اس میں بھی کچھ 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 کار چھاٹ ہو سکتی ہے تو ایسی استثیتی میں آپ بہت ایلٹ رہنا ہے جو بھی آپ کام کاج کاج ملا جو لوگ پروپیسنس ہیں ان کو بھی یہاں پر ویوادوں کا سامنا کرنا پڑے گا نیگٹیویٹی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کے کلائنٹس آپ سے ناراج ہو سکتے اور جو کام آپ کو دیا وہ کام واپس لے سکتے جو بزنس میں نے ان کو میں بولا ہے کہ بہت جیادہ اپنی دیکھ راہو کے اپائے جرور کرنے کی آوش اگل تو یہاں سے دس اگست کو اگلی راست میں پرویس کر جائیں گے آپ چاہیں تو دس دن تک منگل کے اپائے کر سکتے ہیں تو منگل کے اپائیوں میں آپ کو نیتی بھجنگ باند کا پارٹ آس پاس کوئی بھی حنمان مندروں وہاں پہ سندور کا چولہ چڑھ ہر منگل وار سنی وار اور ہر منگل وار کو لال فلوں کا دان کر سکتے راہو کا دان یا راہو کے اپائے آپ کو آگا میں تیس اکٹوبر دو ازار تیبیس تک نیرنتر کرتے رہنے کی سلا دے رہا کیونکہ راہو آپ کو سبفل نہیں دینے والے ایسی ستیتی میں راہو کے اپائے کرنے کی آوشکتہ ہے راہو کے لیے آپ نیتی رام رکھ ستوطر کا پارٹ کریں یا اوم رام راہ وی نم اس منتر کا جاب کریں ہر سنی وار کو مورننگ میں نو سے ساڑھے دس کے بیچ میں ایک پیس جٹا والا ناریل لینا ہے جو آپ اپنے گھر میں پوجہ پارٹ ہوتا ہے کلس پر رکھتے ہیں وہ والا ناریل آپ کو گیارہ سر کے اوپر گھما کر کے مورننگ میں نو سے ساڑھے دس کے بیچ میں اسے جل میں وسجد کرنا ہے آس پاس کوئی ہر شنیوار کو اگر آپ تل کا یا اڑت کا دان کر سکتے ہیں وہ دان آپ کے لئے سب رہے گا اس سمیں کال میں جو بریس پتھک استثیتی راسی سے سپتہ باب میں جن لوگوں کا ویوہ نہیں ہو رہا ہے یا ایز ان کی بہت زیادہ ہو رہی ہے ان کو ویوہ بادہ نیوارن کلس کا پریوک کرنے کی سلا دوں گا یہ استثیتی آپ کے لئے سکھد ہے اور آپ کا ویوہ ہونے کی سکھد بلوان بنے گی اس اپ بہت بار پوچھتے میں اپنی راسی کون سا کون سا سا داران کروں پر اشت لکش داران کرنا چاہیے وہ آپ کے لئے بہت زیادہ سکھد رہے گا اب بات کرتے ہیں رتنوں کی رتنوں میں سٹریند ہوتی ہے پاور ہوتی تب ہی لوگ سہکڑو ورس سے راجہ مہارجہ سے لگا کر آس کے دھنوان وقت تک رتن داران کرتے ہیں ملیوان رتن داران کرتے ہیں تو رتن جو بہت مہنگے ہوتے ہیں اس کی جگہ اپر رتن پہن کے اس سے بھی تو لاب کمائے جا سکتا ہے اس سے بھی تو کچھ گین ہو ہی سکتا ہے تو ایسی صدقی میں آپ کو اپنی راسی کا رتن آپ کو اپنی راسی سے جو سکسا باو ہے سنتان باو ہے اس کا رتن اور ساتھ رتن لوکیٹ کہلائے گا ہم جو باگیو دی رتن لوکیٹ بناتے ہیں اس میں بی سائی اندر بھی جوڑ دیتے ہیں تو اس سے یہ اور جیدہ پاور فول بن جاتا ہے آپ میں جو لوگ اپنی راسی کے لکسمی یوگوں کو بلوان بنا جاتے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے وہ لوگ اپنی راسی کا لکسمی یوگ رتن لوکیٹ ڈاران کر سکتے ہیں اور اس لوکیٹ میں چار رتن ہوں جو آپ کی راسی کے دھن یوگوں کو بلوان بنائیں گے اس سے آپ لکسمی وان بننے کی یا دھن یوگوں کی کامنا پوری ہوگی یہ راسی فل میں آپ جنم کللی جو گرہ دس چل رہی پر دس چل رہی گرہ یوگ سب یا سب یوگ اور جہاں پر جو گوچر کی استطیق ہے آپ کی جنم کللی میں کون سا گرہ کتنی ڈگری کا ہے کون سا گرہ نو کس پوزشن کا اس سے بہت فرق پڑے گا تو ایسی ستتی میں یہ جو راسی فل ہے ستھول ہے اتا ایک راسی کے کروڑوں لوگ ہیں ان پر سیم بات ستھک نہیں بیٹھ سکتی لیکن آپ جن کللی سے جب دیکھیں گے تو گوچر ستھک تا سے بتلا جا سکتا ہے تو جب بھی جیون میں سمس جادہ ہو بھوش میں جھانکنا ہو کوئی ویس ڈیز جن کرنا ہو یا پھر وہ نین آپ کو انویس پر نیا بزنس خریدنے پر یا پروپرٹی پر ہو سکتا ہے اس سمئے جن کللی کا ویس لیش کروانا چاہیئے اور وز بھر میں ایک بار جن کللی کللی کروانا سب مانا جاتا ہے تاکہ آنے والے سمئے کے بارے میں آپ کو جان کللی ہو جاتی ہے تو جب بھی آپ جن کللی ویس لیش لیش جب بھی آپ جو ٹیلی ٹیم ٹیم میمبرز آپ تک پہنچ جائیں گے چاہے وارڈس اپ مادیم سے یا ایمیل کے مادیم سے میں کامنا کرتا ہوں کہ آپ سوست رہیں پرسند رہیں اور سرکسیت رہیں اپنا اور اپنے پریوار کا بہت بہت خیال رکھیں ویس گھر رکھیں